دوستوں آج کی اس زبردست ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دس ایسی خاص چیزوں کے بارے میں جو صرف مایکروسکوپ کے ذریعے ہی دیکھی جا سکتی ہیں اگر آپ نے اپنی آنکھوں کی ریزولیشن بڑھانی ہے جس سے آپ کو یہ دس چیزیں بھی دکھائی دیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد حاشمی یوٹیوب چینل دوستوں اگر مایکروسکوپ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کو باریکی سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آسکتی لیکن کیا ہو اگر ہم روز مرہ کی چیزوں کو مایکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جس میں ہم آپ کو چند ایسی انیوزیول چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ مایکروسکوپ کے اندر ہی دیکھی جائیں تو بہت دلچسپ نظر آتی ہیں دوستوں اگر سب سے پہلے بات کی جائے سینڈ یعنی ریت کی تو یہ تقریبا ہر جگہ ہی پائی جاتی ہے لیکن اگر پیور سینڈ کی بات کی جائے تو یہ بیچیز پر پائی جاتی ہے اور عموماً یہ وائٹ براؤن اور اورنج ذرات کا مجموعہ ہوتی ہے روز مرہ زندگی میں تو ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے مگر مایکروسکوپ کے اندر اس کو دیکھا جائے تو یہ بلکل ہی مختلف نظر آتی ہے پہلی نظر میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ رنگ برنگے کرسٹلز ہوں یہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت اور دلچسپ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو اس کو دیکھے وہ یقین نہیں کرسکتا ہے کہ یہ وہی ریت کے ذرات ہیں جو ہمیں عام طور پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو میں نمبر دو پر ہے موبائل سکرین جی ہاں دوستو اگر ہم بات کریں موبائل سکرین کی جس کو اگر ہم مایکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو ہمیں بہت حیرانگی ہوگی مثال کے طور پر گوگل جو کہ تین رنگوں یعنی لال، پیلا اور سبز رنگ میں نظر آتا ہے جب ہم اپنے فون کی LED سکرین کو مایکروسکوپ میں زوم کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تین رنگوں کے چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے مل کر بنا ہے ان ڈبوں کو پکسلز کہتے ہیں یہ تین چھوٹے ڈبے، لال، پیلے اور سبز رنگ کے ہی ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ باقی رنگ جو ہمیں سکرین پر نظر آتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں جو باقی رنگ ہمیں سکرین پر نظر آتے ہیں وہ انہی تین رنگوں کو آپس میں ملا کر بنایا جاتے ہیں دوستوں یہ واقعے میں ہی امیزنگ ہے نمبر تین پر ہے پی کوک فیدر یعنی کہ مور کا پر دوستوں مور کے پر دیکھ کر آپ کو حیرانگی تو ہوتی ہی ہوگی جیسے کہ مجھے تو بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے اور اس کے پر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ قدرت میں سارے رنگ ایک پر میں سمو دیئے ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ یہ آپ کو خوبصورت دکھائی دیے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو مایکروسکوپ کے اندر دیکھیں اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بہت ہی باریک دھاگیں ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں یہ ایسے خوبصورت ریشم کے دھاگوں کی طرح نظر آتا ہے کہ ان کی چمک سے ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھیں چلما جاتی ہیں دوستو نمبر چار پر ہے کپڑا اب بات کرتے ہیں کپڑے کی دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کپڑا مختلف دھاگوں سے مل کر بنتا ہے اب تو یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے مگر پرانے وقتوں میں یہ خود بنا جاتا تھا اگر کسی کپڑے کو مایکروسکوپ کے اندر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے باریک دھاگوں سے جڑ کر بنا ہوتا ہے اصل میں یہ باریک دھاگے کپاس ہوتی ہے اگر ہم اس کو ایک اچھے مایکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو ہم لوگ کپاس کی کوالٹی کا پتہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی کپاس اس کپڑے میں استعمال کی گئی ہے دوستو نمبر پانچ پر ہے میجک ٹیپ یا ویلکرو آج کل ویلکرو کا استعمال آپ کو ہر جگہ ہی دکھائی دیتا ہے کبھی جوتوں میں تو کبھی کپڑوں میں لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سٹریپس آپس میں کس طرح جڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں تو یہ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ریشے لگتے ہیں لیکن اگر ان کو مائیکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو ان کے چپکے رہنے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے اصل میں یہ ٹیپ چھوٹے چھوٹے ہکس ہوتی ہے جو کہ اوپر والے حصے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس طرح یہ ٹیپ مضبوطی سے بند ہو جاتی ہے دوستو یہ انفرمیشن واقعی ہی حیران کنتی دوستو نمبر چھے پر ہے ککنگ سوائٹ یعنی نمک نمک ہماری روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی سب سے اہم چیز ہے جس کے بغیر ہمارا ہر کھانا ادھورہ ہے عام طور پر نمک سوڈیم کلورائیڈ سے بنا ہوتا ہے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو مائیکروسکوپ کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں یہ نیلے رنگ کا نظر آتا ہے اور اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے کرسٹلز ہیں دوستو نمبر سات پر ہے سنو اگر سنو کی بات کی جائے تو یہ سفید رنگ کی پھوار ہوتی ہے جو کہ آسمان سے گرتی ہے عام طور پر تو دیکھنے میں یہ سفید رنگ کے کرسٹلز لگتے ہیں مگر جب آپ ان کو مائیکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں تو حیران کن طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں برف کا ہر ذرہ دوسرے سے مختلف اور الگ شکل کا ہوتا ہے اور یہ ہیکسیکل، سیکوئر، راؤنڈ ایون ٹری کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں ظاہری طور پر ہم برف کو دیکھ کر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ اتنی زیادہ شکلوں میں پائی جا سکتی ہے دوستو نمبر آٹھ پر ہے چاک دوستو چاک روز مرنہ میں استعمال ہونے والی چیزوں میں سے ایک عام سی چیز ہے عام طور پر تو یہ بلیک بورڈ کے اوپر یوز کیا جاتا ہے اور عمومن سفید رنگ کا ہوتا ہے مگر اس کے اور بھی رنگ ہوتے ہیں یعنی کہ پنک، ییلو یا گرین عام طور پر دیکھنے میں تو یہ سفید چونہ لگتا ہے مگر اس کو مائکروسکوپ کے اندر باریکی سے دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی عجیب سی کوئی چیز ہے اس کو دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کسی پتھر کو تراش کر اس پر ڈیزائن بنایا گیا ہو اصل میں چوک، لائم سٹون کی ایک قسم ہے جسے سمندری مخلوق کی بقایجات سے حاصل کیا جاتا ہے تو اصل میں یہ ایک فوسل کی فارم ہوتی ہے دوستو نمبر نائن پر ہے اورنج جوز اورنج جوز تقریباً دنیا بھر میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی شوق سے پیا جاتا ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں بہت عام لگتا ہے لیکن اگر اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھا جائے تو یہ ایک پینٹنگ لگتی ہے جو مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہو اس لیے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ عام طور پر اورنج جوز کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ مائکروسکوپ میں دیکھنے میں اتنا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے دوستو سب سے آخر میں یعنی نمبر دس پر بات کرتے ہیں یوگرٹ یعنی دہی کی دوستو دہی جو کہ میں اور آپ بہت چوک سے کھاتے ہیں عام طور پر تو یہ ہمیں سفید رنگ کی کوئی سیمی لکوڈ چیز لگتے ہیں مگر جب اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں حرکت میں ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حرکت کرنے والی چیزیں ہمارے لیے خطرناک تو نہیں تو جناب ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ فائدے مند بیکٹیریاں ہیں تو دوستو یہ تھیں وہ چند عام چیزیں جو مائکروسکوپ کے اندر بہت ہی مختلف نظر آتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اور ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہی مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے